ویٹیکن سٹی کے بعد فلپائنو واحد جگہ ہے جہاں طلاق پر پابندی ہے کیتلک چرچ فلپائنی معاشرے میں بہت اثر اور سوکھ رکھتی ہے کیتلک چرچ کا کہنا ہے کہ طلاق اس کی تعلیمات کے مخالف عمل ہے طلاق کو قانونی بنانے کے حق کے لیے سرگرم افراد کا کہنا ہے کہ طلاق گیر قانونی ہونے سے شادی شدہ افراد کو بدسلوک ساتھی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے شادی ختم کرنے کے خواہش مند افراد عدالت سے اس کی توسیق کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کو عدالت کی طرف سے کروائی گئی طلاق کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق خاصل ہے طلاق کا قانونی عمل بہت سوست اور مہنگا ہے اور کیسز دس ہزار ڈالر سے زیادہ کے پڑتے ہیں جس کے باوجود یقین نہیں ہوتا کہ طلاق ہوگی یا نہیں فلپائن میں طلاق کی سب سے بڑی مخالف کیتلک چرچ ہے جو اسکات حمل اور معنی حمل اشیاء کے استعمال کی بھی مخالفت کرتی ہے گیارہ کروڑ کے عبادی میں سے اٹھتر فیصد کیتلک مسیحی ہیں دوہزار سترہ کے ایک سربے میں تریپن فیصد افراد نے طلاق کے حق میں بات کی جبکہ صرف بتل فیصد میں اتفاق نہیں کیا فلپائن میں قانون ساز اب طلاق کو قانونی بنانے کے لیے ایوان اور سینٹ میں متدد بل جمع کروا چکے ہیں موسیقی